بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بات کی تھی کہ سٹریٹیجی کو پہلے تو سمجھنا چاہیے کیا ہے پھر ہم نے پرائیمری کسٹمر کی بات کی تھی پھر ہم نے کور ویلیوز کی بات کی ہے پریورٹیز کی بات کی ہے کہ آپ کے ہاں جو مشن ہے جو کور ویلیوز ہیں ان کی پریورٹی کس طرح سے ہے کس پہ فوکس زیادہ ہے آج جو کامپوننٹ یا پرامیٹر جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ پہر پلان بنائیں گے بنا چکے ہوں گے جو بھی آپ کی ڈیسٹینیشن تیپ آئی تھی اس کے مطابق آپ بنا چکے ہوں گے سو کون سے ایسے کرٹیکل ویریبلز یا پرامیٹرز ہیں جو آپ ایکچلی ٹریک کیا کریں گے ٹھیک ہے فارمسیوٹیکل کے ریفرنسے میں اس کو تھوڑا الیبریٹ کر دوں گا تو بات بلکل کلیر ہو جائے گی ایک کامن پریکٹس ہے کہ ایک ٹارگٹ بنا ہے فور اگزامپل ایک سال کا کہ یہ ایک سال کا ٹارگٹ ہے وہ ایکس ویلیو ہے ایکس یونٹس ہیں وٹیور پھر اس کا ایک بریکڈاؤن بنتا ہے کہ اچھا جی یہ چار کوارٹرز میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور یہ پچیس پرسنٹ ایچ کوارٹر نہیں ہے سیزنل ویرییشن ہوگی فلاں ہوگا سو ایک کارٹر میں ٹوئنڈی ٹو پرسنٹ ہوگا تو دوسرے میں ٹوئنڈی سیون پرسنٹ ہوگا یا وہٹیور جو بھی آپ جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بھی ہو گئی پھر اس کارٹر کے ہر منس کی ہوگی ڈیوین تو وہ سیمپل نوملی تین سے ڈیوائیڈ کر کے کر دی جاتی ہے فرض کیجئے آپ کا تین لاکھ کا ایک ٹارگٹ ہے فور اگزامپل اور آپ نے اس کو پچھتر ازار آپ نے برابر ڈیوائیڈ کر لیا فرض کر لیجئے تو سیونٹی فائیو تاؤزنڈ آپ نے ہر کارٹر میں ڈال دیا تو ٹوئنٹی فائیو تاؤزنڈ ہر منس میں آگیا اربیٹریری ایسے ہی ہم ایک فگر کی بات کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یعنی جو لوگ بزنس جنریٹ کرتے ہیں ان کو وہ ٹوئنٹی فائیو تاؤزنڈ کا ٹارگٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان سے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے ٹولز ہیں آپ کے پاس اس دوران یعنی مہینہ ہفتہ گزر جائے گا دس دن گزر جائیں گے پندرہ دن گزر جائیں گے کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا چلتے پھرتے پوچھ لیں گے ہاں بھئی کہاں تک پہنچے بھی اور وہ آگے سے ایک سٹینڈر جواب آئے گا وہ سر ابھی ہوا تو ویسے ٹین پرسنٹ ہے ہو جائے گا انشاءاللہ مند ٹین تک ہو جائے گا فکر نہ کریں سر اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور فکر نہ کریں سر یہ ستائیس اٹھائیس تاریخ تک چلتا رہتا ہے اور ٹوئنی نائنز کو پھر ایک درہ اس میں دھچکا لگتا ہے کہ سر وہ بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ تو سیونڈی پسنٹ سے اوپر نہیں جا رہا اب چونکہ ٹوئنی نائنز ہو گئی ہے اب کیا کریں تو کچھ بھی نہیں لڑائی جھگڑا کر لیں مار پٹائی کر لیں تم بڑے نلائک ہو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں کچھ کرتا میں فلان کرتا وہ شاؤٹنگ چل رہی ہے بس ہاتھا پائی کی کسا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے منت کلوز ہو جائے گا سیونڈی فائی پسنٹ پہ شاید that's it you can't do anything but the point is کہ وہ جو آپ کو دس پسنٹ سنا رہا تھا جبکہ ایکچولی اس کو تیس پسنٹ پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں پوچھا اسے کہ بھائی سب آپ کو تھئیٹی پسنٹ پہ ہونا تھا آپ ٹین پسنٹ پہ پھر رہے ہیں کیوں explain to me کہ اتنا بڑا gap کیوں ہے اور اس کو bridge کرنے کا آپ کے پاس program کیا ہے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ایک leader آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں غربت ختم کر دوں گا تو کوئی نہیں اس سے پلٹ کے پوچھتا کہ sir with due respect آپ غربت کیسے ختم کریں گے جس ملک میں چالیس پسنٹ آبادی غریب ہے اس میں سے غربت آپ کیسے ختم کریں گے کوئی طریقہ تو بتائیے نا کیونکہ نوٹ بانٹنے سے تو غربت ختم نہیں ہوتی اور نوٹ آب بہت بانٹ بھی نہیں سکتے جہاں اتنی بڑی مخلوق ہو اللہ کی وہاں پہ تو آپ ہزار روپے بھی پر پرسن دیتے ہیں تو billion میں بات چلی جاتی ہے ٹھیک ہے سو پھر کیسے کریں گے تو یہ حال ہمارا corporate میں بھی ہے ہم بھی یعنی manager صاحب جو ہے نا وہ اس کو تھماکے اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اس کے ساتھ کبھی چلے جاتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں تو بھی اس سے نہیں پوچھتے اس سے زیادہ کچھ زیادہ سے زیادہ یہ میں نے کہا نہیں ایک ہی سوال ہوتا ہے سیل کتنی ہو گئی وہ بتا دے گا جی اتنا ہو گئی ایکس اماؤنٹ ہو گئی سیل اچھا کم ہے جی سر فکر نہ کریں ہو جائے گی یعنی یہ فکر ہے دن میں pharmaceutical industry میں لاکھوں دفعہ بولا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور کوئی اس کو بدلنے پر راضی نہیں کوئی اس سے آگے نہیں چلتا کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یار وہ سیلز سیلز کی بات تو بعد میں کرے پہلے یہ پوچھ لے کہ کام کتنا ہوئے کتنے ڈاکٹرز ابھی تک آپ مل چکے ہیں کبریج آپ کی کیا ہے کتنے ٹاؤن آپ نے وزٹ کیے ہیں ان کی آؤٹپوٹ کیا ہے آپ کی برک وائز آپ کی سٹریٹ وائز اس کی کدھر ہیں فگرز وہ کیا بتا رہی ہیں آپ کے جو نون کسٹمر سے آپ کے جن کو آپ میجر کسٹمر کہتے ہیں ان کی کیا صورتحال چل رہی ہے اگر آپ کے ایریا میں جن کو ہم کی اپینین لیڈرز کہتے ہیں ان سے کتنی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے کوئی نہیں نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ کوئی توجہ دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آپ کا فرنٹ لائنر ہے اسے ساری خبریں ہیں اس کے پاس اس کے پاس بھی خبر نہیں ہے وہ بھی ایک ہی کام کر رہا ہے وہ سر پہ اپنے ٹارگٹ کا ٹوکرا اٹھا کے پچیس ہزار روپے کا اب تو خیر پچیس ہزار نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو لے کے گھوم پر رہا ہے اور اس کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے اور انجیز جس ٹرائنگ ٹو یو نو ٹو وشنگ ایوری ڈے کہ بس میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کرے یہ ہو جائے میں بڑی محنت کر رہا ہوں افکوس محنت کر رہے ہیں آپ کرنے کرنی کی ضرورت بھی ہے کرنی بھی چاہیے محنت کرنا تو بہت اچھی بات ہے لیکن کسی پلان کے تحت تو ہوگی تو پلان کا تو پرپس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں فکس کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں مانیٹر کی جائیں گے اور اگر وہ مانیٹر آپ نہیں کر رہے تو پھر تو آپ کو کوئی پلان نہیں دیکھئے نا اگر آپ ایک کوئی بھی پروجیکٹ کر لیں آپ سیلز کو چھوڑ دیجئے آپ اپنا ایک مکان بنا رہے ہیں فور ایکزامپل تو آپ اس کی کوئی چیزیں مانیٹر کر رہے ہوں گے نا کہ اچھا اب آج کتنی ہو گئی چنائی کتنی ہو گئی کتنا کتنی ہم ان چھت کا پڑے گی کمرے ٹھیک بن گئے نہیں بنے کھڑکیاں آئیں گی خریدی جائیں گی کہاں لگیں گی لگ گئی نہیں لگیں آپ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ چھ مہین ہے مجھے اس کو مکمل کرنا ہے فور ایکزامپل تو آپ اس کے حساب سے سارا وقت سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کام نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ کروانا ہے فلان کرنا ہے تو وہ یہ والی سوچ کدھر جاتی ہے پھر پھر سارا کے سارے بات صرف اتنی کیوں رہ جاتی ہے کہ ہاں بھئی سیل کتنی ہوئی وہ اتنی ہوئی سر وہ یہ کم ہے جی سر فکر نہ کریں ہو جائے ہم سوری میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں but i have heard it hundreds of thousands of times and i have you know i see it happening all around and not now since ages you know یہ standard practice ہے نہ منجر بدلے ہیں نہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بدلیں وہ بھی وہ ہی کرتے ہیں وہ بھی وہ ہی کرتے ہیں so variables coming back to my question actually کہ یہ باقاعدہ بنا لیجے لکھ لیجے اور share کیجے سب سے تاکہ سب کو پتا ہو کہ آپ اور وہ مل کے الگ الگ اور اکٹھے بھی ان parameters کو track کر رہے ہوں گے اور وہ parameters کو define کرنا properly identify کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ parameters وہ ہونے چاہیے جو آپ کو اس destination پہ لے کے جانے والے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ ایک point a سے point b پہ travel بھی کرتے ہیں for example تو آپ milestones دیکھ کے چلتے ہیں کہ اچھا پچاس کلومیٹر ہو گئے اب ڈیڑھ سو رہ گئے اب اچھا اب سو ہو گئے سو رہ گئے تو یہ کیوں ہم وہاں پہ یہ غور نہیں کرتے ہیں ہم کیوں چپ کر کے نہیں چلے جاتے کہ کبھی دیکھیں کہ آجی کوئی بات نہیں اللہ کرے گا پہنچ جائے گا میں بڑی تیز چلا رہا ہوں ٹھیک ہے point جائیں گے اللہ کرے گا اور اللہ کرے پہنچ جائیں کوئی اور نقصان نہ ہوا آپ کا یہ اس point کو بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ ضروری ہے critical ہے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی آتا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین آمین